اب چلیئے سیکن سب روپ اس میں یہ ہے کہ دو صورتیں آپس میں پہلے جوڑے کی شکل میں ہیں پھر تیسری صورت ملفرج بزاج کی آئے گی پہلی صورت صورہ مارج بسم اللہ الرحمن الرحیم سالسائلن بیعذابی واقع مانگا ایک ماننے والے نے ایک عذاب جو واقع ہونے والا ہو لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَعْفِر کافروں کے لیے وہ دعفے کوئی نہیں ہوگا اس کے لیے کچھ دفع کر سکے ہٹا سکے وہ تو آئے گا اس میں بڑا اختلاف ہے بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ یہ عذاب طلب کرنے والے محمد الرسول اللہ ہے مجھے اس کا پہلے بھی یقین تھا جب مجھے معلوم ہوا کہ خود شاہب القادر دہلوی رحمت اللہ لے برائے یہ ہے تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ کوئی یقین کی بات ہے جو کوئی شروع شروع ہے اگرچہ لیکن جس طریقے سے حضور کو ستایا جا رہا ہے تاغل کہہ رہے ہیں وہ جو میں نے کئی مرتبہ بیان کیا کہ پہلے تین سال تک تو ساری پرسیکوشن جو تھی وہ پرسن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذات محمدی پر ملکوز تھی کہ ساری بسکی گانت یہ ہے if we can kill if we can kill if we can kill تو کسی اور کو کچھ کہنے کی ضرورتی نہیں دائی بیٹھ جائے تو باقت تو خود بہت نہیں بیٹھ جائے ان کی حیث کیا ہے اصل تو دائی ہے full three years کسی کو کچھ نہیں کہا ہونا صرف آپ کو یہ اور وہی پرسیکوشن بھی صرف بربل مار ٹیٹ نہیں پاگل مجلوم شائر سائر مسہور گذاب سارے الفاظ وہاں پڑھتے چلے آ رہے ہیں جب سابسکا حرد عمل بھی تو ہوتا ہے آخر محمد رسول اللہ بھی انسان تھے تو انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر عذاب آنا چاہئے اور اس کا لئے جوڑا ہے وہ سورہ نوح ہے نبی نے کیسا عذاب مانگا تھا وہ تو آگے آ جائے گا وہ اول پہلے رسول حضرت نوح ہے اور آخری رسول محمد ہے سالہ سائل ام بیعذاب وعطے لکاترین الیسن وداقے من اللہ ذل معارج وہ عذاب جب آئے گا تو اس اللہ کی طرف سے آئے گا جو بہت درجوں والا ہے تارج المرائکت ورروح علیہ فی ومن کانا مقدارو خمسین الف سنہ چڑھتے ہیں فرشتے اور روح اس کی جانب ایک دن میں جس کی مقدار ہے پچاس ہزار برس اب یہ پھر آیات متشابہات میں سے ہم نہیں سمجھ سکتے عام خیال یہ ہے کہ یہ قیامت کا دن ہے پچاس ہزار برس کا لیکن اہل ایمان کو ایسے معلوم ہوگا کہ بہت سی ہلکا سا کوئی بس ایک دن یا اس کا کچھ حصہ کیا جہاں زندل میں ایک نماز فردہ کر لیتا ہے بس اس سے زیادہ نہیں یہ تو احساس کی بات ہے فصبر سبر جمیلہ اصل یہ ہے کانتے کی بات تو اے نبی آپ سبر کیجئے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ سبر کیجئے اے دور مسال بہر ابھی تو موجوں میں گھبرا بھی گئی فصبر سبر جمیلہ سبر کیجئے دیکھیں پہلی صورت کیا تھی اس مسئلے والے کے مانندہ ہو جائیے گا یہ تو دیکھ رہے ہیں اس کو دو اور ہم دیکھ رہے ہیں بلکل سامنے ہمارے سامنے ہمارے نگاہوں کے سامنے اس کا تجربہ بھی ہو جاتا ہے آپ کو مجھے تجربہ ہوا تھا ہوای سفر میں پہلی مرتبہ نائٹ کوش سے سبر کیا ہے انیس سو باسٹھ کی بات ہے نوے روپے کرایا تھا کراچی لاہور گدر بیان ہو کر چلتا تھا آرام آرام سے ساڑھے تین چار گھنٹے میں آتا تھا لاہور سے کراچی لیکن اتنی ہائٹ ہوتی تھی کہ آپ ٹھیک دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب لودرہ آگے آئے یہ سمہ سٹھتا ہے اور یہ فلاں ہیں اور یہ باہولپور ہے لائٹس سے میں نے سوچا کہ میں بے ایک وقت تین شہر دیکھ رہا ہوں اس وقت لائٹس جو ہیں لودرہ کی بھی ملی نگاہوں کے سامنے ہیں باولپور کی بھی ہیں سمہ سٹھتا کی بھی جب ٹرین میں ہم سفر کرتے تھے تو جب پہنچے تھے لودرہ تو سمجھتے تھے ابھی آدھے گھنٹے کے بعد آئے گا باولپور پھر آدھے گھنٹے کے بعد آئے گا سمہ سٹھتا یہاں بے ایک وقت ہے تو سارا فرق جو کہا آئنس ٹائن میں everything is valid میرے لئے وہاں فاصلہ ہی نہیں ہے میں آنے واحد میں دیکھ رہا ہوں تینوں کو ریل سے سبر کرنے والے کے لئے ابھی باولپور مستقبل میں اور اس سے آدھے سوا سٹھا اور مستقبل میں یہی فرق یہی مسئلہ ہے اصل میں اللہ تعالیٰ کے لئے ہر چیز آنے واحد میں موجود ہے اس قسم انہو یرونہو بعیدن ونراہو قریبا ہمارے دو سامنے ہیں جس دن کے آسمان ہو جائے گا جیسے کہ فگلا ہوا تابا وَتَقُونُ الْجِبَالُكَ الْعِحْنُ اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی روئی یعون غی ہوئی وَلَا يَسْلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا کوئی دوست کسی دوسرے دوست کا حال پوچھے تھا نہیں یہ بس سرونہم سب نکھا بھی دیے جائیں گے دیکھو وہ تمہارا دوست بڑا بڑا زبری دوست تھا وہ جا رہا ہے وہ تمہارا باپ جا رہا ہے وہ تمہاری ماں جا رہی ہے وہ تمہاری جورو جا رہی ہے یعنی وہ تمہارا شوہر جا رہا ہے یہ بس سرونہم دکھا بھی دیے جائیں گے تاکہ حضرت کا اور اضافہ ہو جائے اس روز تو ہر مجرم یہ چاہے گا کسی طریقے سے مجھ سے و اس عذاب سے بچانے کے لیے فدیہ میں لے لیے جائیں میرے بیٹے میری جورو میرے بھائی میرا سارا قلبہ جو مجھے پناہ دیا کرتا تھا ومن فی لند جمیعہ اور جو بھی زمین میں تھے سب کو جھوک دیا جائے سم یونجی اس لی طرح مجھے اللہ چاہ لیا جائے یہ ہے جس نے ہماری روایات میں کہا تھا نفسی نفسی اور یہ دوسری مرتبہ پھر آیا یہ معاملہ سورہ عبس میں اب تو خود ہی بھگتنا ہے کوئی تمہاری طرح سے فدیہ نہیں لیا جائے گا ہر ایک شخص کو اپنی ہے کل لہم آتی ہے یوم القیامت فردہ ہر ایک کو آنا ہے اس دن قیامت کے دن اکیلے اکیلے اب تو یہ آب ہی ہے تبتی ہوئی آگ جو کریجوں کو پھیچ لے گی یہ آگ ہماری طرح کی آگ نہیں ہے ہم اس کو اب آجے دیکھیں گے توی کر آخری پارے میں یہ آگ وہ ہے جو دل کے اوپر جلن پیدا کرے گی براہ راست آج کل ہے یہ الٹرا والے ٹریز ہیں فلاں ہیں یہ ہے وہ ہے ان سب کے کہ وہ کھال کو نہیں جراتی اندر جا کروں گے ہیٹ کا اثر ہوتا ہے قَدْعَيْنَهَا لَدَا نَزَاةً لِشَّوَا تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّا وہ پکارے گا ہر اس شخص کو جس نے پیٹھ موڑ لی تھی اللہ کے کلام سے دین کی دعوت سے نبی کے ابلاق سے وَتَوَلَّا 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 پیٹھ موڑتا چل دیا تھا وَجَمَعَ فَأَوْعَا اس نے پوری زندگی لگائی تھی مال جمع کر کر کے سینٹ سینٹ رکھنے کی اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَهَا لُوَعَا یقیناً انسان پیدا کیا گیا ہے تھوڑ دیلا جہنی انسان کی خلقت میں تھوڑ دیلا پن ہے انسان کی خلقت میں اجلت پسندی ہے انسان کی خلقت میں ذوق ہے وہ ظلوم ہے وہ جہول ہے فطرت انسانی انسان کا وہ حصہ یہ روح ہے روح ہے جو پلند ترین مقام پر ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي آخرِ تَقْوِیم اِذَا مَسْتَهُ الشَّرْ وَجَزُوَعَا اس کی یہ حلوہ ہونے کی مثال کیا ہے کہ جب تقریف آتی ہے جنا فضا کرتا ہے چیختا چلاتا ہے وَإِذَا مَسْتَهُ الخیر وَمَنُوعَا وہ خیر مل جائے کوئی سمیٹ سمیٹ تا دکھتا ہے کہ کسی اور کو کوئی حصہ نہ اس میں سے مل جائے سب اپنی تجوری میں بھر دوں اِلَّا الْمُسَلِّئِينَ سوائے ان کے جو نماز پڑھنے والے ہیں اب یہ بالکل وہ آیات آگئی ہیں جو ہم اٹھارویں پارے کے شروع میں سورہ مومنین میں پڑھ چکے ہیں اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعَا اِذَا مَسْتَهُ الشَّرْ وَجَزُوعَا وَإِذَا مَسْتَهُ الخیرُ مَنُوعَا یقیناً انسان کی تخلیق ہوئی ہے تھڑ دلِلِ پن کے ساتھ کمزور ہے خُلِقَ الْإِنسَانُ زَعِيفَا خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولَا یہ سب چیزیں خلقت انسان ہمارے وجود کا جو حصہ اس عالم خلق سے متعلق ہے اس میں یہ ساری کمیہ ہیں لیکن ہمارے وجود کا جو اصل حصہ ہے جو عالم عمر سے متعلق ہے یا سنون قادر روح کلی روح من عمد ربی یہ چیزیں اس سے مابستہ نہیں ہیں لیکن جب ہم اس روح سے بیگانہ ہو گئے ہو وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسَاهُمْ اَنفُسَهُمْ ہم نے اللہ کو بلا دیا اللہ نے ہماری روح سے ہمیں غافی کر دیا اب بیدے ہم میرے حیوان تو ہمارے اندر یہ ساری چیزیں ہوں جب اسے کوئی تکلیف آتی ہے جزا فضا کرتا ہے اور اگر خیر ملے تو سب کو سمیٹھ کر اپنے پاس ہی رکھنے کی کوہش کرتا ہے لیکن اس مجدلے پن سے اوپر اٹھنے کے لیے جو چیزیں جو پروگرام اللہ نے دیا ہے اس لئے آپ کو یاد ہوگا اٹھارویں پارے میں سورہ مومنین کی امترائی گیارہ آیات ہمارے منتخب نساب میں وہ تیسرے حصے کا پہلا سبق ہے اس میں وہ بھی شامل ہے یہ بھی شامل ہے کیونکہ یہ دونوں بلکل مشابے مقامات ہیں کہ بعض پہلو سے ایک دوسرے کی تفسیر کرتے ہیں مضاحت کرتے ہیں یہ ہے تعمیر سیرت کچھی گیٹ تھی آپ نے اس کو دالا ہے آگ میں پکا لیا ہے تو وہ پختہ ہو گئی تو کچھ نہ کچھ پختہ ہونے کے لیے تو آگ میں جل اور خاک میں رل جب خشت بنے تب کام چلے ان خام دلوں کے انصر پر بریاد نہ رکھ کابیر نہ کر کچھی گیٹوں کا گھروندہ تو ایسا ہے یہ سلاب کے ادھر تو کھڑا نہیں رہ سکتا پکیتے ہو سیمنٹ ہو لگا ہوا تو بارا سلاب کو بھی جل جائے گی اب وہ پروگرام کیا ہے اللہ المسلین نقطہ آغاز ہے نماز کہ جو تعمیر سیرت کا پہلا پتھر ہے جو اپنی نمازوں پر مقاومت کرتے ہیں مطابمت کرتے ہیں گنڈے دار نہیں مستقل وہاں تھا خاشعون جو نماز کا باطن تھا قَدْ اَفْلَحَ الْمُومِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي سَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ وَالْنِسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ اور وہ کہ جن کے اموال میں معین حق ہے مانگنے والے کا اور محروم کا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جو کچھ ہمارے پاس آگیا بس ہمارا ہی ہے بلکہ اس میں حق ہے جو بھی کسی وجہ سے محروم طبقہ ہے آپ کی سوسائیٹی کا جو کسی اپنی مجبوری میں آپ کے سامنے دس سوال دراز کر رہا ہے ان کا حق اللہ نے آپ کے مال میں رکھا ہوا ہے وہ حق ادا کرو حق مہمدار رسیم اس پر قبضہ مخفانہ نہ رکھو اور یہ اس کا تعلق قصے ہیں وہاں تھا وَالَّذِينَ هُمْ لِسْزَكَاةِ فَاعِلُونَ تو زکاة کے لیے وہ مسلسل کوشہ رہتے ہیں جد و جہد کرتے رہتے ہیں تسکیہ نفس کی اس کا تسکیہ نفس کی شکل کیا ہے جیسے سورہ حدیب میں آپ پڑھ چکے اِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضَ الْحَسَنَا تسکیہ نفس جو ہے وہ مراقبوں سے اور ضرموں سے نہیں ہوتا دولت کے انبار اپنے دھر میں رکھے ہوئے ہیں اور مراقبے ہو رہے ہیں ضرمے لگ رہے ہیں اس سے نہیں ہوگا تسکیہ نفس مال نکالو تب ہوگا تم نے وہ سارا گن تو اپنے اندر سبال کے رکھا ہوا ہے وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينَ اور وہ لوگ کے جو قیامت کے دن پر جزا و سزا کے دن پر فیصلے کے دن پر کیوں کی تصدیق کرتے ہیں اب اس سے وہ کا تعلق کیا ہوا جو آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ اس کے لیے زندگی اس زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ عمر رہے ہیں عمر کیسے کہتے ہیں ہندی میں وہ جس کے لیے مرنا نہ ہو یہ ہماری زندگی فائنائٹ ہے ختم ہو جائے گی لیکن پوٹنشلی یہ انفائنائٹ ہے کیوں اس کا نتیجہ انفائنائٹ زندگی میں نکلے گا جو کچھ یہاں کماؤ گے بنی کمائی ہے تو وہ خالدین فیہا اور اگر نیکی کمائی ہے تو خالدین فیہا کہاں سے کماؤ گے اسی بخص سے کماؤ گے مجی تو یہی ہے اسی بھی صورت العصر میں اسی کے تو قسم کھائی ہے غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے ملازی گردونِ گھڑی ان کی قول ہٹا دی اس حوالے سے جن کا آخر کو یقین ہو جائے وہ پھر اپنا بخزائے نہیں کرتے یہ باتا یہاں ذکر کر دیا جو اس کا اصل سبب ہے کیوں وہ لنگ سے دور رہتے ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے لرزاں و ترسا رہتے ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے لرزاں و ترسا رہتے ہیں انہا عذاب ربہم غیر و معمور یقین تیرے ربوں کے رب کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ جسے کوئی جدر ہو جائے لچند ہو جائے یہ جن کے طور الفاظ وہاں بھی تھے یہاں بھی یہ بھی وہی بھی تھے یہاں بھی سیکس ڈسپلن خواہش نصب شہوات کے اوپر قابو زنا سے اور غلط حرکتوں سے بچنا پھر جو بھی امانات ہیں اور جو عہد ہیں ان کا پورا پورا پاس کرنا یہاں ایک اضافی سے آئی ہے واللزینہم بشہاداتہم قائمون جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں اصل میں یہ بھی ایک امانت ہے گواہی ایک گواہی وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا اللہ کی طرف سے گواہی تھی یہود کے علماء کے پاس انہوں نے چھپا لیا اس کو تو گواہی پر قائم رہنا گواہی کو واضح کرنا واللزینہم علا صلاتہم جو حافظون اور وہ لوگ کے جو اپنی نبات کی محافظت کرتے ہیں اولائے کفی جناتی مکرمون یہ ہوں گے جو جنتوں میں ہوں گے اور وہاں ان کا احزاز و اکرام ہوگا فَمَعْلِ اللَّذِينَ كَفَرُ قِبَلَكَ مُحْتَعِينَ تو کیا ہوگی آئی ان کافروں کو اے نبیوں وہ آپ کی طرف آتے ہیں غول کی غول دوڑتے ہوئے آتے ہیں یمینے وعنی شمال عظیم دہنے سے بہن سے غول کی غول آتے ہیں جیسا کہ آپ پر جپٹ پڑیں گے کیونکہ جب وہ دیکھتے تھے کہ حضور پر گھڑے ہیں اور قرآن سنا رہے ہیں تو یہ لوگ آتے تھے کہ کہیں لوگوں کے کانوں میں یہ بات پڑ گئی اور کسی کے دل میں اتر گئی تو ہمارے ہاتھ سے تو نکل جائے گا اَيَتْمَا وَقُلُّمْ رَئِمْ مِنْهُمْ اَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَائِمْ کیا ان میں سے ہر ایک باقیتاً اس کا خواہش بند ہے کہ اسے جنت نعیم میں داخل کیا جائے کَلَّا نَائِمْ اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ مَا يَعْلَمُونَ یہ جانتے ہیں ہم نے جس چیز سے انہیں پیدا کیا ہے گندے پانی کی ایک بوم فَلَا اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ اِنَّا لَقَادِرُونَ دیکھئے یہ ان مشارق اور مغارب آگیا رب المسرق قیرے والرب المغربے وہ سورہ رحبان میں تھا مشرق اور مغرب تو بہت دفاع آیا ہے تو نہیں قسم ہے مجھے مشرقوں کے رب کی اور مغربوں کے رب کی اِنَّا لَقَادِرُونَ ہم قادر ہیں اس پر عَلَا نُبَدْدِلَ خَيْرَمْ مِنْهُمْ کہ ہم ان کو ہٹا کر ان سے بہتر لے آئیں اور اس سے دوڑوں معنی ہیں ایک تو یہ کہ ان کو ختم کریں اور کوئی اور قوم اٹھا لیں جیسے قوم آت کے بعد قوم سمود اٹھائی قوم نوح کے بعد قوم آت کو اٹھایا ایک معنی یہ بھی ہے کہ باق سے بعد الموت میں ہم جو انہیں اب نیا جسم دیں گے وہ اس جسم سے بہتر ہوں گا جو آج ان کے پاس ہے امثال ہم تو تین دفعہ آ چکا عَلَا نُبَدْدِلَ امثال ہم کہ ہم ان کو ان جیسے جسم دے دیں لیکن ان جیسے تو ہوں گے لیکن ان سے بہتر ہوں گے انڈیورنس زیادہ ہوگی آگ جو ہے ان کو جلائے گی دوبارہ پھر کھالے ہو جائیں گی یہ ساری جو مشقتیں جھیلنے کے لیے وہ جسم جو ہے اس کو عام جسم پر قیاس نہ کرو اور جہنم کی آگ کو یہاں کی آگ پر قیاس نہ کرو وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ہم اس میں کوئی ہارے ہوئے نہیں ہے یہ ہمارے قابو سے نکل نہیں جائیں گے فَضَرْهُمْ دیکھئے وہی لسکر آگیا چھوڑیے اے نبیر کو جانتی جنگ کو فَضَرْهُمْ چھوڑیے ان کو يَخُوزُ وَيَلْعَبُو وہ انہی باتوں میں لگے رہے ہستے رہیں بلاک کرتے رہیں بات بات میں بات نکالتے رہیں خال کی بال اتارتے رہیں لگ رہے لگ بھی جائیں حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ اللَّذِيُّ عَدُونَ یہاں تک کہ جب ان کی ملاقات ہوگی اپنے اس دن سے جس دن کا ان سے معادہ کیا جا رہا ہے يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْعَجْدَا سِسْرَانَ قَانَّهُمِ لَعْدَسُ مِنْ يُوفِذُونَ جس روز یہ لنے ہیں یہ اپنی قبروں سے دورتے ہوئے جیسے کہ دور لگی ہوئی ہے کوئی نشانہ ہے کہ جس کی طرف یہ سب کھوٹے چلے جا رہے ہیں خَاشِعَتَنْ اَفْسَارُهُمُ ان کی نگاہیں اس روز زمین میں گڑی ہوئی ہوگی وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّ ذِلَّتُ ان پر چھائی ہوئی ہوگی ذَلِقَ الْيَوْمُ اللَّذِي كَانُوا يُعْدُونَ یہ ہے وہ دن جس کا تین سے وعدہ کیا جاتا تھا بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ مَذْدِكِ الحَكِيمِ